جب قبر پکی کرنے کی ممانعت ہے تو مقبر بنانے کے بارے میں کیا وضاحت ہے کیوں مزرگوں کے مظاہرات اس بھی بنایا جاتے ہیں کیا یہ درست ہے ہاں جو قبر پکی کرنے کی ممانعت ہے اس پر دو ویوز ہیں بعض سب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اوپر جو بنا ہوا ہوتا ہے یہ قبر ہے بعض علماء نے کہا اس پر اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ قبر اس کو نہیں اس کو تعویز کہتے ہیں یعنی قبر کا نشان کہتے ہیں اس کو قبر عربی زبان میں حقیقت میں وہ جگہ ہے زمین کھوڑنے کے بعد جہاں میت کو رکھا جاتا ہے خانیچے گڑا کھوڑ کر خدائیں طرف ذرا آگے نکال کر جیسے بند کرتے ہیں نا ہیٹوں سے تو ہیٹوں سے بند کرنے کے نیچے زمین کا جو عصہ ہے علماء عرب کے کہتے ہیں کہ قبر وہ ہے اوپر تو علامت ہے نشان پہچان کے لیے کہ یہ قبر بڑھا ہے تو جس میں میت رکھا جاتا ہے وہ قبر ہے وہ ہر کوئی کچھا رکھتا ہے اور حکم اس کا ہے کہ وہ کچھی رہنی چاہیے باقی اوپر جو نشان ہے تعویز کا یہ اس کی پختگی کے لیے نشان کے لیے علامت کے لیے کہ بعض گرد مٹ جاتی ہیں یہ کرنے میں بعض انہیں کہا مباہ ہے بعض اس کو ترجیح دیتے ہیں بعض ترجیح نہیں دیتے بعض مباہ کہتے ہیں تاہم اس میں گناہ نہیں ہے جو گناہ کا عمل ہے وہ یہ کہ نیچے زمین کے جو کھو دی جاتی ہے وہ پکی نہ ہو اندر اس کو سیمنٹ نہ کیا جائے وہ کچھا رہا ہو چونکہ مردہ جسم جہاں رکھا جا رہا ہے زمین میں اس کو پختہ کرنے کی کوشش نہ کریں بس یہ بات باقی جو چیزیں وہ پھر اس کے لیے پرمیسبل مباہ ہو جاتی ہیں ہر جلے حضور علیہ السلام کا اپنا مزار اکدس چودہ سو سال سے امت نے پہلے صدیوں میں ڈیل کیا ہے نا مزار پاک اوچھی قبر مبارک بھی حضور کی سیدھا آپ شوٹو دیکھتے ہیں کہ سیدھا صدیق اکبر سیدھا فاروق کی آدموں پر غلاف بھی ہے وہ تو پاکستانی نہیں نہ کرتے وہ تو سارے اندرگی عرب لوگ ہی رہے ہیں نا جو تلیل کرنے والے تو عالم عرب میں اور یہ صرف پاک اینیا کا معاملہ نہیں آپ عراق جائیں تمام مزارات اسی طرح ہیں اہل عراق کا عقیدہ بھی یہ ہے شام جائیں تمام مزارات شام میں اسی طرح ہیں میں تو جاتا ہوں میں تو دیکھتا رہتا ہوں تو اہل شام سیریا کا عقیدہ بھی یہ ہے ایران میں جائیں ان کا عقیدہ بھی یہ ہے مصر میں جائیں میں مصر سے ہو کے آیا ہوں امام شافع کا سیدہ نفیسہ کا بڑے بڑے اکابر اور یا اللہ کہ سب کے مزارات اسی طرح جیسے پاکستان انڈیا کا رواج ہے ان کا عقیدہ بھی یہ ہے میرا مقصد بات کہی ہے کہ ترکی جائیں مولانا روم اور حضرت ابو جو بن ساری رضی فوٹو دیکھیں ہیں نا مزارات کے ان کے بھی مزارات گمبت کے ساتھ اسی طرح ہیں تو جو لوگ یہ کہیں ان سے کہیں کہ یہ آبی کا عقیدہ ہے باقی سارا عالم عرب ایک سعودی عرب کو چھوڑ کر اور سعودی عرب کا بھی یہ تازہ ستر سال کا عقیدہ ہے کہ مصمار کی ہیں قبریں ستر پچھتر سال پہلے تک وہاں بھی مزارات اور گمبت ہوتے تھے پورے چودہ سو سال سے پرانی فوٹوز ہیں حضرت فاطمہ دزارہ کا مزار اور گمبت تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کا مزار گمبت تھا حریمہ سادیہ کا تھا علی بیت اعتار کا تھا تو یہ گرائے ہیں حضرت آمنہ کا تھا پرانے فوٹو موجود ہیں کتابوں میں تو یہ بھی جب ٹرینٹی فائیو ٹرینٹی فور میں یہ اقتدار پر آئے پھر فوٹیز میں تو بلدوز کی ہیں اب تو وہ عقیدہ جو ستر سال میں اب آیا ہے وہ درست ہے عرب میں جو چودہ سو سال اس سے پہلے رہا ہے وہ درست ہے بڑی سمپل بات بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اسلام عرب سے شروع ہوا سعودی عرب اس مکہ مدینہ سے ان کی بات ماننی چاہیے تو اسلام ستر سال میں ابھی شروع ہوا یا چودہ سو سال پہلے شروع ہوا یہ جو انہوں نے چینجز کی ہیں یہ تو اس اقتدار میں سعودی گورنمنٹ کے قیام کے بعد نئی چیزیں لائے ہیں ان سے پہلے کیا تھا صدیوں تک وہی طول طریقہ تھا جو آپ کا ہے اور یہی آج عالم عرب میں ہے عالم عجب میں ہے میں نے آپ کو فلسطین کا بتایا ہے اردن میں بتایا ہے سارے ملک دنیا بر میں جہاں جائیں تو سب کا عقیدہ یہی ہے کچھ لوگ سعودی عرب کے زیر اثر ابھی پیدا ہوئے اس وجودہ صدی کے اندر کچھ گلف میں آگئے کچھ سعودی عرب میں کچھ پاک اور انڈیا میں انہوں نے ایسے مسائل اور فتنے چھڑے ہیں کہ اسلام میں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں انہیں کہیں کہ یہ تمہارا پوائنٹ آف یو پورے عالم عرب اور عالم اسلام میں بھی acceptable نہیں پوری دنیا اسلام کے علماء آج بھی ان کی باری اکثریت 90% more than 80% اسی عقیدے اور طور طریقے پر قائم ہے وہاں بھی علماء ہی رہتے ہیں محدثین ہیں شارہین ہیں اکابر ہیں تو ایک ہی پوائنٹ ہوگی اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں